اوم شانتی اوم شانتی گوڈیونی کیسے ہیں آپ سبھی خوش تو آج ہم آپ کو جیون میں آنے والی کچھ ایسی مہتوپورن باتیں بتائیں گے جو آپ کو خوش نمہ بنا سکتی ہیں آپ میں سے کون کون اپنے جیون کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑ کے بتائیں گے آج میں سے کون کون دوسروں کو بھی خوشیوں سے بھرپور کرنا چاہتے ہیں دونوں ہی جگہ ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں اچھا دوسروں کو کون خوشی دے سکتا ہے جو خود خوش ہوگا جس کے پاس سٹاک جس کے پھل ہے خوشی کا اسی سے ہی اگر خود کا ہی خالی ہوئے تو پھر خالی برطن تو کچھ بھی نہیں کرتا تو اپنے آپ سے پوچھئے اپنے جیون کو دیکھئے اپنے آپ کو دیکھئے اور اپنے سے بات کیجئے کہ میرے جیون میں جو سکھ جو شانتی جو خوشی میں انبھو کرنا چاہتا ہوں اگر اس میں کہیں کمی ہے تو اس کے لئے کون جمعیوار ہے کیا کارن ہے کہ میرے جیون میں جو بھی تھوڑی بہت چنتا ہے در ہے ٹینشن ہے سمسیاں ہیں چنوتیاں ہیں وہ کیوں میرے رشتے جتنے اچھے ہونے چاہیے جتنے سندر ہونے چاہیے ان میں کیوں گانٹھے پڑ جاتی ہیں کیوں کبھی کبھی میرے جیون میں گصہ بھی آ جاتا ہے ایریٹیشن بھی آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں میں ڈشٹرب ہو جاتا ہوں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے پوچھئے اپنے آپ سے سیمپل سا کارن ہے جس ویکتی کی من چارجڈ ہوگا جس ویکتی کی آتما روپی بیٹری چارجڈ ہوگی مطلب شکتی شالی ہوگی جس میں پاور ہوگی وہ خود بھی خوش رہے گا دوسروں کو بھی خوشی دے گا اور جس کی بیٹری ڈسچارج ہو چکی ہے تب ڈسچارج بیٹری جیسے نا موبائل چلاتی ہے نا کچھ اور چلا سکتی اسی طرح جس کی مائنڈ کی بیٹری ڈسچارج ہے وہ خود بھی تنگ ہوگا دوسروں کو بھی تنگ ہوگا کرے گا خود بھی گصہ کرے گا دوسروں کو بھی گصہ دلائے گا خود بھی دکھی دوسرے کو بھی دکھی تو اس کا مطلب اب کیا کرنا ہے کن کن باتوں سے ہماری آتما چارجڈ ہوتی ہوگی کون سی باتیں چارج کرتی ہیں کون سی باتیں ڈسچارج کرتی ہیں انرجی کو یہ بھی پتہ ہونا بڑا جروری ہے تب ہی تو خوش رہ سکے گے کچھ چیزیں ہماری انرجی کھا جاتی ہیں کچھ چیزیں ہماری مائنڈ کی انرجی کو بڑھا دیتی ہیں گصہ کرنے سے انرجی بڑھتی ہے بیٹری چارج ہوتی ہے یا ڈسچارج ہوتی ہوگی کسی کی برائی کرنے سے اچھا اور کس قصے چارج کس سے ہوگی پوزٹیو سوچنے سے اور کیا کرنے سے بیٹری چارج ہوتی ہوگی کسی کو سکھ دیں گے تو بیٹری چارج ہوگی اور جب دکھ دیں گے ڈسچارج ہوگی دعائیں دیں گے تو چارج ہوگی دعاؤں کا اپوجٹ دیں گے تو بیٹری ڈسچارج ہوگی اب ہم لسٹ بنا کے رکھیں اپنے پاس کون کون سی چیزیں میری انرجی کو بڑھاتی ہیں کون کون سی چیزیں مجھے ایمپاور کرتی ہیں آج کل ایمپاور منٹ کا جمانہ ہے لوگ ایمپاور منٹ کی بات کرتے ہیں سب کی ایمپاور منٹ سشکتی کرن لیکن سب سب سی جروری سشکتی کرن جو ہے وہ ہے آتم ش ش کرن اپنے آپ کو ایمپاور کرنا تاکہ آنے والے سمیہ کی چنوٹیوں کا ہم سامنا کر سکیں اپنے اندر ہم شکتی بھر سکیں آج لوگوں میں شکتی نہیں ہے پاور نہیں ہے لوگوں کو رائے کی ضرورت نہیں ہے ہماری رائے کیا ہے وہ ایسا نہیں ایسا بھی کر سکتے ہو کیوں گصہ کر رہے ہو کیوں لڑائی کر رہے ہو ہم اپنی اپنی اوپینین دیتے لیکن انہیں بھی پتا ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح وہ کہتے ہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں گصہ پر چھوٹتا نہیں ہم میں شکتی نہیں ہے جو کر نا چاہتے ہیں وہ ایڈوائز کی کمی نہیں ہے ایڈوائز ان کے پاس ہے ہم جیزہ تر وقت دوسروں کو بدلنے کا ایفرٹ کرتے رہتے ہیں جب ہم دوسروں کو بدلنے کی سوچیں گے تو بیٹری چارج ہوگی یا ڈس چارج اور جب خود کو بدلنے کا سوچیں گے تو چارج ہوگی بس آج تو خوشی تو ہمارے پاس آئی جائے گی پیس اور ہیپی نیس کا سب سے بڑا پاس ورڈ یہ ہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں جو ہمیں ایمپاور کریں ہماری شکتی کو بڑھائیں نہ کی گھٹائیں اور بہت سی چیزیں ہیں جب ہم کہتے ہیں دوسرے کو آپ میرے انسار چلیے جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے اسے مانیے تو ہم کیا کر رہے ہیں تو انرجی بڑھاتے ہیں اس بڑھتی ہے اس بڑھتی ہے گھٹتی ہے تو پھر دوسرا ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے وہ اگر بدل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو انرجی بڑھ جائے گی اگر نہیں بدلے تو ہم خود ڈشٹرب ہوتے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں کہ دوسرا پیار سے بولے تو میں بھی پیار سے بولوں گا کرتے نا پہلے وہ بولے تو میں بھی پیار سے بول سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہم لینے والی سائیڈ کھڑے ہیں یا دینے والی سائیڈ مانگنے والی سائیڈ کھڑے اور مانگنے والا ویکتی کبھی خوش ہو سکتا ہے اس کی خوشی اس ویکتی پہ dependent ہے وہ تب خوش ہوگا جب وہ اس پیار سے بات کرے گا وہ اس پیار سے بات کرے نا اور یہ خوش ہوئے تو اس نے اپنی خوشی کا کنٹرول کس کے پاس دے دیا دوسرے اوپر وش ہے کہ جب تک وہ اس کو خوش نہ کرے تب تو وہ خوش ہوتا ہی نہیں اور ایک ہے کہ میں داتا بنوں کہ میں پہلے پیار سے بات کروں گا دوسرا کرے یا نہ کرے اور نیم یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پیار سے بولتے ہیں تو سامنے والا بھی پیار سے بولنے لگی ہی جاتا ہے بڑا نیچرل وہ ہمیں دینا ہے آج یہ پکا کر لو مجھے ہر وقتی کو سویکار کرنا ہے خوش رہنے کے لئے اور من میں یہ بات بٹھا دو مجھے بھرپور ہوتا ہے وہ خوش رہتا ہے اور جو خالی رکھتا ہے اپنے آپ کو میرے پاس یہ بھی نہیں یہ وہ سے لے لوں خالی وقتی اب سنتوشت بھی نہیں ہو سکتا خوش بھی نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا آج کے وقت میں بہت ضروری ہے کہ میں سبھی پرماتم خجانوں سے سمپن ہوں میں آتما پرماتما کے پیار سے بھرپور آتما ہوں میں پرماتما کی شکتیوں سے بھرپور آتما ہوں جو مجھے چاہیے اوپر والے نے اس سے جادہ دیا ہے یہ فیلنگ جب آپ کو آنے لگے گی آپ خوش رہے اور جس گھڑی یہ فیلنگ آئی یہ بھی نہیں ملا وہ بھی نہیں ملا اس کو میر سے زیادہ مل گیا اس کو اس سے بھی زیادہ مل گیا تو خوش گایا ہاں دوسری کو دیکھنے لگے جیسے ہی نظر دوسرے کی تھالی پہ گئی لوگ شادی میں جاتے ہیں اپنا لے دو تین جیسے لے لیں گے ان کو enjoy نہیں کریں گے دوسرے کی تھالی میں دیکھتے رہنگے کہ کوئی نئی ایٹم تو نہیں اس کی تھالی میں آگی جو میرے سے میس رہ گئی ہو ایک چھوٹا سا پیٹ ہمارا کتنا کھائے گا بیچارہ ہم نہ کوئی دھینس یا ہاتھی کی طرح تو ہے نہیں کتنا بھی کھالو پھر بھی آدمی اچھاؤں گا اتنا گلا سوچتا ہے کہ دوسرے کو کہیں زیادہ نہ مل گیا اور میرے سے میں منچ اتنا رہ گیا ہوں جیسے ہی دوسرے کو دیکھنے لگے مسئبت آ لگے تو جو ہمیں ملا ہے اس کی خوشی میں رہنا ہے جو نہیں ملا اس کے پیچھے پاگل نہیں ہونا ہے خوش رہنا ہے اگر تو اور جو پراپت ہے اپنے آپ کو روز یاد دلاؤ وہ میرے لیے پریابت ہے مجھے زیادہ چاہیے نہیں زیادہ کی نہیں جرورت ہمیں تھوڑے میں گجارہ ہوتا ہے پرانا گیت ہے کچھ اور نہ آتا ہو ہمیں پیار نیبھانا آتا ہے میں اس دیش کا رہنے والا ہوں جس دیش میں گنگا بہتی ہے بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات بتاتا ہوں اس گیت میں یہ بڑے اچھے شبد ہیں مجھے چاہیے نہیں زیادہ چاہیے 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 جو چاہ رکھتا ہے وہ بھکھاری ہے اور جو کہتا ہوں میں سمپن ہوں جس کو چاہیے میرے سے لے لو میرے پاس شانتی کا بھی فل سٹاک ہے سکھ کا بھی ہے میرے بھنڈارے بھگوان نے بھرپور رکھے ہیں مجھے اب دینا ہے دینے والوں کی لائن میں کھڑے ہونا ہے لینے والوں کی لائن میں نہیں کھڑے ہونا لینے والے سدھارن ہوتے ہیں دینے والے مہان ہوتے ہیں تو مجھے وہ بننا ہے اوپر والے سے بھی یہی پرماتما سے پریر کیا کرو کہ بھگوان ہمیں اتنا سمپن رکھنا سب کو دے سکے سائیں اتنا دیجئے جام کٹم سمائے میں بھی بھوکا نہ رہوں سادھو بھی بھوکا نہ جائے کوئی آ جائے ہمارے در پہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے سکیں تو دینا کیا ہے آج سکھ سے زیادہ جنورتی انہی چیزوں کی تو ہے نہ پیار لوگوں کے پاس رہا نہ پشانتی نہ سکھ نہ آنن اور ہم وہ بانٹنے والے بن جائیں اپنے کو بھرپور کریں بھگوان کا شکریہ کریں شکوے نہیں کریں شکایتے نہیں کریں کہ بھگوان تُو نے مجھے یہ نہیں دیا کہیں ہے پربو تُو نے مجھے بہت کچھ دیا تمہارا دل سے شکریہ میرے پاس سب کچھ پر انسان کی فطر جو نہیں ہے اس کے بیچھے بھاگیں گے جو ہے اس کی طرف پیٹ کر لیں گے بہت سی چیزیں ہیں ہمارے پاس دیکھتے ہی ان کی طرف پڑی ہے گھر میں پر دوسرے کی پاس دکھ جائے چیز پھر سوچتے رہے گئے یہ نہیں ہے میرے پاس اب ہمارے موں میں کتنے دانت ہے 32 دیکھتے نہیں کہ کتنے ہیں پر جس دن ایک نکل جائے ساری رات جی اس کو اٹھولتی رہتی ہے اس کو جو سنتوشت ہے سیٹیس فیکشن کنٹینٹ مینٹ وہ ویکتی سکھی ہے اور جو بھگوان نے دیا ہے جو بھگوان میرے لئے کر رہا ہے اچھا ہی کر رہا ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کے نشچنت ہو جاؤ اور یہ سوچو اس کی پلیننگ سے اپنی پلیننگ میچ کرو جہاں وہ رکھے جہاں بٹھائے جو دے وہی اچھا اس میں ہی بھلا ہونے والا ہے یہ بے حد کی سوچ آپ کو خوش رکھے گی پھر خوش گیاں آپ کے دوار میں آئیں گے اور ایسی آئیں گے کہ آ کر جانے کا نام ہی نہیں لیں دوسری چیز کریں کہ جو پاسٹ کی چیز پرانی چیز بیتا ہوا ٹائم اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ انسان کی یہ بھی ایک فطرت ہو گئی ہے کہ پکڑ نے میں بڑا ہوش یار ہو گئے چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کوئی بات ہوئی تو اس کو پکڑ کے پی ایسی پی ایش بات ہوئی اس کو من میں پکا بٹھا لیں اور من کو سکھا دیں گے یہ بات میں نہیں بھولنے والا نہ میں بھولا تھا نہ میں بھول سکتا ہوں نہ میری بھولنے کی کوئی پلیننگ ہے کیونکہ اس وقتی نے میرے سال بہت گلت کیا ہے نہ بھولو نقصان کس کا ہے خود کر دس بیس سال پہلے کوئی بات ہوئی ہمیں ابھی تک یاد ہے کیوں یاد ہے اتنی باتیں جیول میں ہوتی ہیں باقی تو ہم یاد نہیں رکھتے کسی کسی کی بات کو یاد رکھ لیتے کسی کسی کی بات کو دل میں بٹھا لیتے جو ہمیشہ درد دیتی ہے کیوں آپ سے پوچھوں کہ پچھلے سنڈے لنچ میں کیا کھایا تھا کیا کھایا تھا لنچ میں آپ کہیں گئے پچھلے سنڈے تو دھور ہی سنڈے کا پتہ نہیں ہی سنڈے کا یاد نہیں کیا کھایا تھی کیوں نہیں ہو یاد کیونکہ جب لنچ کیا تو آپ نے من کو یہ کمانڈ نہیں دی کی مجھے اسے یاد رکھنا ہے اسے بھولنا نہیں ہے وہ نورمل روٹین تھی لیکن پندرہ سال پہلے کسی نے کچھ کہا اس وقت میرے کو اتنا ہرٹ ہوا کہ میں نے من میں پکا کر لیا یہ نہیں بھولوں گا میں کبھی یہ بات میں نہیں بھول لوں گا عمر بھر یاد رکھوں گا اب وہ سیب ہو گئی آپ کے میمری میں اچھا سیب تو ہوئی ہوئی اور وہ بھی ٹیمپریری فولڈر میں نہیں گئی پہلے ٹیمپریری میں گئی لیکن آپ نے جو ملا ان سب کو سنایا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے شادی میں بھولایا اور میرے ساتھ ایسا ہوا پھلانی جگہ اس نے ایسا کیا جو بھی بات تو ہوا پمان ہوا جس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے کئی لوگوں کو سنائیں گے اور جتنا سنائیں گے وہ ٹیمپریری سے پرماننٹ کی اور جاتی جائے گی پرماننٹ سٹور ہو جائے اچھا پھر باہر تو سنائیں گے من میں بھار بھار لائیں گے اس وقت نے میرے ساتھ دھکھا کیا ہے اس وقت نے میری لیگ پولین کی ہے اس وقت نے میرے ساتھ پولٹکس کھلی وہ بار بار من میں لائیں گے یا اس وقت نے میرے پیسے مار لئے وہ بھار بار لائیں گے اس وقت نے میری جمین مار لی جو بھی دکھ کی بات ہے اب وہ من میں بھی ریپیٹ ہو رہی ہے نقصے بھی ریپیٹ ہو رہی ہے اس لئے بات پکی ہو گئی اب پکی ہو گئی تو جتنی بار یاد کریں گے درد ہمیں ہو گا گلت کسی اور نے کیا سجا کس کو مل رہی ہے خود ہمیں مل رہی ہے اس کا جمعی بار کیا وہ ہے یا میں ہوں اور اس نے آپ کے لئے کچھ کہا کیا وہ لائن آپ کو disturb کرتی ہے یا اس لائن کو سننے کے بعد جو اپنے من میں آپ لائن یں پیدا کرتے ہو ایک لائن کہی یا کچھ کیا لیکن آپ نے اس کے بعد جو بار بار اسے من میں لائے بار بار negativity من میں repeat کی دوسروں کے ساتھ بھی repeat کی وہ آپ کو دکھ دے رہی ہے اب طریقہ ایک ہی ہے اس folder کو delete کرو من سے بھی delete کرو اور مق سے بھی delete کرو مق سے کسی کو ایسی کوئی بات ہو سناو ہی نہ کیا کرنا سنا کے کسی نے کیا کرنا سنا بھی دی وہ کرے گا آپ کے لئے اور جتنی بار سناو گے میری بہو نے میرے ساتھ ایسا کیا اتنی بار آپ دکھی ہو رہے ہیں آنسو آپ کو آ رہے ہیں میرا پتی ایسا نکلا سوچا بڑا اچھا نکلے گا اب نکل ایسا آیا لوٹری کراب ہوگی تو دکھ اپنے کو ہو رہا ہے تو اس لئے جو ہے جیسا ہے اس نے گلت کیا گلت کا پرنام اس کو ملنا چاہیے ملے گا کرم سیدھانت ہے پر میں کیوں دوسرے کی گلتی سے پریشان ہو رہا مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کوئی کچھ بھی کہے کوئی کچھ بھی کرے مجھے اس سے disturb نہیں ہونا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں ہے اس نے کچھ بولا اس کو نیگٹی روپ میں لینا ہے پوزٹی روپ میں لینا ہے لائٹ لی لینا ہے سیریوس لی لی نا میں سوچوں ہی نہ اس چیز کو توجہ ہی نہ دوں دھان ہی نہ دوں اس کی بات کو تو وہ بات مجھے درد دے گی ہی نہیں دے گی یا نہیں دے گی دوسرا آپ کے لیے کچھ کہتا ہوں بیسے آپ کے لیے کچھ نہیں کہتا ہی وہ ہم جانتے ہیں اس کو کیا پتا ہمارے بارے میں ہم کتنے کیسے ہماری پرشنلٹی کیسی ہے وہ جو کچھ بھی آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اپنے سنسکار کے پھلٹر کے تھروں کہہ رہا ہے جیسے اس کے سنسکار ہیں جیسا اس کا درشتی کون ہے جیسی کرنے کے نہیں ہے ڈاؤٹ کرنے کے تو آپ کتنا بھی اچھا کام کر کے لائے ہوں آپ کے لئے کہے گا کسی اور سے کرایا ہے کیوں اس کو کیا پتا آپ نے کیا نہیں کیا اور اس کی سنسکار ڈاؤٹ کے ہیں سندھے کرنے کے ہیں اس لئے آپ کو بھی اس پیمان سے دیکھ رہا ہے کیونکہ چشمہ کون سا ہے ڈاؤٹ کرنے کا مان لو اس وقت کا اپریش کرنے کا چشمہ ہے اپریش کرنے کے سنسکار ہے آپ نے تھوڑا سا بھی کیا ہوگا شہب بیل ڈان بہت اچھا کام کیا آپ نے تو وہ بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا وہ اپنی خاصیت بتا رہا ہے کہ میں سب کی تاریف کرتا ہوں میں چھوٹی چیزوں میں بھی گھن دیکھ کے اس کو اپریش کرتا ہوں وہ اپنی خاصیت بتا رہا ہے آپ اس کو اپنے چشمے سے اپنے angle سے نہ دیکھ کیونکہ آپ جو ہیں جیسے سی اچھائیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں سیلف انالیسیز ہمیں کرنی نہیں پاتے ہم تو دوسرا ہمیں کیا سمجھے گا اور ہم بڑی آسانی سے کہتے میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں تمہیں تم ہو کیا خود کو جانتے نہیں خود کو سمجھتے نہیں اور دوسرے کو بہت زیادہ جانتے کیوں تو دوسرے کی بات سے ڈشٹرپ نہیں ہونا ہے کسی کے جیلسی کے سنسکار ہیں ارشیہ کے جلن کے سنسکار ہیں آپ کوئی بھی کام کر کے آئے تو وہ بھی آپ کے لئے جلن والی بات کرے گا کیا بات کرے گا یہ تو کوئی بھی کر لے گا کام بڑی بات ہے ہم بھی کر لیتے اس کا مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے جلن ہو رہی ہے تو آپ میں اس کی بات سے ڈشٹرپ نہیں ہو نا آپ جو ہیں جیسے ہیں اچھے ہیں آپ دوسرے آپ دوسرا کو کیوں ڈشٹرپ کرے اس لئے جب بھی کسی کوئی بات ہو دوسرے کو سمجھانے کے بجائے کہ آپ ایسا بولتے تو ٹھیک رہتا یہ بات آپ ایسے بھی بول سکتے تھے ایسے بھی کر سکتے تھے اس کے بجائے آپ یہ کہیں کیا کہیں اپنے من کو سمجھائیں کہ میں ایسے بھی سوچ سکتا ہوں کوئی ایسی بات کہے تو اس کا solution میرے پاس ہے کہ میں ایسے اس کو positive way میں لینا ہے یہ میرے ہاتھ میں کر سکتے ہیں ایسا اتنی power اپنے پاس رکھو کوئی کچھ بھی بولے feeling proof کسی بھی بات کا اثر ہمیں نہ ہو پھر ہمیں کوئی نہ دکھ دے سکتا پھر ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ اس نے مجھے گصہ دلایا نہیں تو جیادہ تر time دوسرا ہوں کہتے اس نے میرے گصہ دلایا میں تو اچھا تھا اس نے میری شانتی بھمک رکھی کوئی نہیں کچھ کر رہا ہم خود کمجور ہیں گصہ دلایا مطلب میں خود کمجور تو گصے کا پر پڑی نہیں سکتا جہاں پیار ہے شانتی ہے وہاں گصہ ہوتا ہی تو اس کا مطلب میں خود کھالی ہوں مجھے خود میرے پاس پیار نہیں ہے یا پیار ہے تو کم ہے ہم کہیں وہ گصہ دلا رہا ہے اس کا مطلب اس کا گصے کا سنسکار میرے پیار کے سنسکار سے جیدہ پاور پھول نکلا اس لیے جیسے ہی وہ ویکتی سامنے آیا اس کے گصے کا میرے اوپر اتنا پرباب پڑا کہ میں اپنا پیار کا سنسکار گھول گیا اور میں بھی اس کے انفلینس میں آکے گصے میں آگیا اور میں نے بھی لڑنا شروع کر دیا تو ہونا کیا چاہیے کہ میرا پیار کا سنسکار اتنا پاور پھول ہو کہ سامنے والا گصے میں آئے وہ میرا پیار کا سنسکار اس کے گصے کے اوپر پرباب ڈالے اس پہ حاوی ہو جائے اور وہ بیکتی بھی پیار میں پیار والا سنسکار اپنے اندر لاکر پیار سے کہ ہمارا پیار اتنا پاور ہو دوسرا بدل جائے یہ ہے ویرتہ یہ ہے بہادری یہ ہے اصلی مہانتہ کسی نے ایک مارا آپ نے دو مار دی ایک بہادری میں کسی نے ایک آنکھ پھوڑی اور ہم نے اس کی دو پھوڑ دی یہ بڑا سار یہ تو آم بھار بھولا جو آم بھیکتی کچھ بھی کرتا ہے جس کو سمجھ نہیں ہے لیکن جو سمجھ ہے وہ کہتی ہے کہ دوسرا کچھ بھی کرے آپ اپنے ویوار کو اتنا سریشت بنالو اتنے اچھے بن جاؤ کہ اس کو بھی بدلنے کے نمیت بن جاؤ وہ بھیکتی کیوں غلط کرتا ہے کبھی سوچا آپ نہیں کیوں غلط کرتا ہو سنسکار ایسے وہ بھیکتی جو چلا رہا ہے آپ کے اوپر جو بھیکتی آپ شور مچا رہا ہے آپ کے لئے الٹا سیدھا بول رہا ہے یا الٹا سیدھا کر بھی رہا ہے چاہے وہ آپ کی درانی ہے جٹھانی ہے نند ہے ساس ہے بہو ہے بیٹا ہے پتی ہے پتنی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ اس لئے کر رہا ہے کیونکہ وہ اندر سے خود درد میں ہے وہ بیکتی دکھی ہے وہ بیکتی بھرپور نہیں ہے کھالی ہے کھالی جنگل میں آگ لگتی کھالی بانس کھالی جگہ میں ہی گڑ بڑ ہوتی جہا ساگر بھرا ہوا ہے اس میں کبھی آگ لگے گی نہیں لگے گی تو وہ بیکتی پریشان ہے آپ کے ساتھ تو وہ تھوڑی دیر کے لئے مس بہیو کیا سنے لیکن خود کے ساتھ وہ چوبیس گھنٹے ڈسٹرونس میں ہے خود کو خود پریشان کر رہا ہے تو ایسا بیکتی آپ کے دو وہ جکھم میں ہے اور آگر آپ نے بھی لڑنا شروع کیا اس کے ساتھ تو ایسا ہوگئے جکھم پہ نمک ڈالنے والی بات اور اگر وہ جکھم میں ہے آپ نے اس کی ملم پٹی کرنی ہے ملم پٹی مطلب وہ آپ کے ساتھ الٹا ویوار کرے آپ نے اتنا ہی صحیح والا ویوار کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ کتنا بھی برا ہو جائے آپ نے اتنا ہی اس کے ساتھ اچھا ہونا ہے اور جب اسے پیار ملے گا وہ پیار اس کو شکتی دے گا اور ٹھیک ہو جائے ہم کیا طریقہ اپناتے ہم الٹا اپناتے بچارہ پہلے دکھی اور دو ہم اس کو اور سناتے ہیں وہ کہتا بھئی سنتا نہیں کوئی اور دکھی ہو جائے گا تو اس کو پیار سے اس کو شکتی کی ضرورت ہے ایمپاورمنٹ کی ضرورت ہے وہ خود بیمار ہے آج دنیا میں کئی طرح کی بیماریاں ہیں کئی طرح کی ایموشنل بیماریاں جنہیں کہتے ہیں مانسک بیماریاں شریرک تو ہیں ہی ہارٹ اٹیک ہے ہارٹ والی ہے کڈنی کی ہیں بی پی شگر پتہ ہے ایسے ہی ایموشنل جو بیماری ڈیجیز ہیں وہ بھی کم نہیں ہے ایموشنل ہیلتھ بھی صحیح کرنی پڑے گی کیون کونسی ہیں بیماریاں گصہ کرنا نندہ کرنا کسی کی برائی کرنا چگلی کرنا ٹینشن لینا زیادہ سوچنا یہ بھی بیماریاں ہیں اور یہ بیماریاں ایک نہیں ساری کی ساری سب کو لگی ہوئی ہیں سب کو لگی ہیں تھوڑی بہت زیادہ سب کو لگی ہوئی ہیں اب مان لو آپ ڈاکٹر بن کے دوسرے کا علاج کرنا چاہتے کسی کو ٹھیک کرنا چاہتے آپ کی بڑی اچھی شب بھابنا ہے کہ یہ میرا بیکتی بدل جائے اچھا ہو جائے تو ڈاکٹر کیسے دوسرے کو بدل سکتا ہے کیا ڈاکٹر جس بیماری کا علاج کرے وہ بیماری خود میں لے آئے تو کچھ ہوگا ایک ڈاکٹر علاج کرنے جائے اور جس کی بیماری تھی اس کو خود میں لا کے خود بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا تو اگر ہم دوسرے کی بیماری کو اپنے اندر لاتے ہیں دوسرے کی بیماری کیا ہے گصہ کرنا اور ہم نے کیا کیا گئے تھے اس کا علاج کرنے خود گصے میں آ کے لڑ لڑ کے آگے تو پھر کہ کہ ڈاکٹر ڈاکٹر تو وہ جو دوسرے کی بیماری کو ٹھیک کرے پر خود کو بچا کے رکھے دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے پر خود بھی گلت نہیں ہو نا کو پاور فل بنا سکتے ہیں اب اتنی ساری باتیں بڑی باتیں میرے مند میں آ رہی ہیں لیکن آج آپ کو کون سی بات سنائیں اور جو آپ کے جیوان کو بدل سکے کیونکہ آپ نے تین دن ابھی آنا ہے اس کے بعد بھی آگے کیا پلین آپ کو دیا جاتا ہے وہ پرسون بتائیں گے لیکن ابھی تین دن خوشیاں بھی آپ اپنے جیوان میں بھریں گے pension free life بھی کیسے جی سکتے ہیں وہ بھی سیکھیں گے ساتھ میں اپنا پریچہ بھی ہونا بڑا ضروری ہے self analysis جیادہ تر time اور energy ہم آج invest کر رہے ہیں دوسروں کو جاننے میں دوسروں کو سمجھ میں بینا اپنے آپ کو جانے پہچانے اور سمجھے دوسروں کو دیکھ میں اس لئے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی سارے مسروف ہیں یہاں دوسروں کی کہانیاں جاننے میں اتنی شدت سے اگر خود کو پڑتے تو خدا ہو جاتے ہو جاتے یا نہیں ہو جاتے اپنے لئے ٹائم نہیں اگر میں آپ کو ڈیری دوں اور پینسل دوں اور کہوں آپ نے اپنی good qualities لکھنی ہے five good qualities five bad qualities تو آپ دس منٹ سوچتے رہیں گے کون سی میرے اندر quality ہے بھی کی نہیں برائی تو ایک بھی نہیں ہے میرے اندر وہ تو دیکھنے ہی دکھے گی نہیں آپ کیونکہ اپنا کبھی self analysis صحیح سے کیا نہیں اور اس کے بعد میں کہوں کہ آپ اپنے partner کی اپنے پڑوسی کی اپنے بچوں کی اپنے پتی پتنی کی ان کی پانچ اور good اور bad quality لکھنی ہے تو آپ کو ایک منٹ لگے گا ایک منٹ میں پورا کر دیں گے ان کے بارے میں سب کو پتا ہو گا کیوں ایسا ہوتا ہے کبکہ دیکھتے ہی دوسرے کو اب ادھاتمکتہ ہمیں سکھاتی ہے راج یوگ میڈیٹیشن ہمیں سکھاتا ہے کہ اب ہمیں نجر اپنے اوپر رکھنی ہے ہسواری اپنے سمان کی جمعبار ہے دوسرے کے سمان کے اوپر دھیان نہیں دینا ہے اپنا سبھالو پہلے پھر دوسرے کا دیکھو ہجاروں میں فیلے ہوں ہجاروں ملے ہوں اگر خود سے نہ ملے تو ہمیشہ اکیلے ہوں گے خود سے خود ہی ملاقات کرنی ہے خود کو پہچان ہوں ادھات مکتہ کا پہلا لیسن میں کون ہوں کیا میں یہ شریر ہوں شریر ہوں کیا میں رام لال شام لال موہن سوہن یہ ہوں کویتہ سویتہ آنیتہ جو میرے نام ہے کیا میں یہ ہوں یہ تو میرے شریر کے نام ہے میں تو یہ نہیں ہوں میں کون ہوں سوامی بیوکانند جب وہ ایک بالک تھے نرندر کے روپ میں اپنے گرو جی کے پاس جاتے ہیں گرو جی بھی نہیں تھے ایسے ہی ان کے پاس جاتے ہیں رام کرشن پرم ہنس کے پاس دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے کون ہے تو بیوکانند جواب دیتا ہے وہی جاننے کے لئے تو آیا ہوں کہ میں کون ہوں گرو جی نے دروازہ کھلا آجا بھئی اندر تیری تلاش تھی جو ایسا جاننا چاہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں مجھے اس جیون میں کر نا کیا ہے میرے جیون کا واسط دیش کیا ہے why am here کھایا پیا رہے سہے سو گئے پھر اگلے دن اٹھے کھایا پیا رہے سو گئے یہ تو جانوبر بھی کر رہے تو ہم خود کہتے ہم سب سے سریشت ہے 84 لاک یونیوں میں سب سریشت کون ہے مانب مانب جنب کہہ کون رہا ہے مانب خود کو خود ہی تاریف کر رہے دوسروں کو تو کیا پتہ بھی کہتی ہوں کہ ہم سب سے بڑی ہے پچھلو ہم کہہ رہے ہیں اگر تو ہو نا بھی چاہیے پھر پھر تو ہو نا چاہیے ہم سب بیٹر ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے تو اچھے جیون کی نشانی اس بات سے ہوتی ہے جو شریمت بھاگوت گیتہ کا پہلا لیسن ہے کہ اپنے آپ کو جانیے میں کون ہوں کیا میں ڈاکٹر انجنیر وکیل ٹیچر ہاؤس وائف یہ ہوں کیا میں انڈیان پنجابی تمیل گجراتی یہ میری پہچان ہے یا کسی کاشٹ سے میری پہچان ہے دھرم سے پہچان ہے میں کون ہوں میری بستی اکتہ کیا ہے اگر میں یہ شریر ہوں تو شریر تو نشور ہے آج ہے کل نہیں رہے گا لیکن میں تو ست ہوں ست وہ ہوتا ہے جو تھا ہے اور رہے گا تو اس کا لیسن بھی ہمیں بھاگوت گیتہ دیتی ہے کہ تم وہ ہو جسے تلوار کاٹ نہیں سکتی اگنی جلا نہیں سکتی پانی جسے ڈبو نہیں سکتا تم وہ اجر امر اویناشی پاور سکتا ایک آتما ہو جوتی بندو پوائنٹ آف لائٹ آتما ہو یہ جاننا یہ سمجھ نا یہ بڑی بات ہے جانتے تو لوگ بھی ہیں کہ ایک آتما ہوتی ہے پر اس کو experience کرنا self experience جسے کہتے ہیں آتم انبھوتی آتم انبھوتی self کو جاننا پھر اس کو انبھو کرنا لوگ کہتے ہیں ہم selfish ہیں آرے selfish ہونے کے لئے بھی self کو جاننا پڑے گا تب ہی selfish ہو پاؤ گے self کو جانتے نہیں میں ہوں کون پہلا question جس نے یہ جان لیا یہ بہت بڑا expression ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو دکھ رہا ہے جو دکھتا ہے وہ کیا ہے وہ شریر ہے وہ میرا ہے میں الگ ہوں میرا الگ ہے ہم نے یہ گلتی بڑی کیا اپنے جیون میں کو میرا بنا دیا میرے کو میں بنا دیا جانا تھا چنڈیگر موڑ کار دیا گلت پہ پہنچ گئے ڈلی کیوں ایک چھوٹا سا موڑ کار دیا جی جب چوک پہ گئے ادھر کے بجائے ادھر بجائے ادھر بھالا کار دیا وہ ہی موڑ ہم نے میرا بنا دیا میرے کو میں بنا دیا میں ہوں آتما ہم نے کہنے دیکھ کہنا شروع کر دیا میری آتما میری آتما نہیں میں ہی آتما ہوں اور شریر میرا ہے یہ ہاتھ کس کا ہے میں ہاتھ ہوں یا ہاتھ میرا ہے میرا ہاتھ ہے ٹھیک یہ سر میرا ہے یا میں سر ہوں میرا سر ہے سر میں جب درد ہوتی ہے تو کیا کہتے ہوں میرے سر میں درد ہے کبھی ایسا کہا میں سر درد ہوں کچھ اور ہی بات بن جائے گی میری چیز ہو جائے گا میں سر درد نہیں ہوں میرے سر میں درد ہے مطلب سر میرا ہے تو جیسے سر میرا جنم سنگیس چاہے جو صرف آپ کو سنا دیا گیا ہے اور آپ کو منع کر دیا جائے گا کیا آپ کسی اور کو نہیں بتا بابا بابا کے یعنی یہی کمال ہے کہ جو آپ کو سنا ہے جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے جو آپ دن کھول کر دوسروں کو مباد بتا سکتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کی ریوائز کو کر اور مقی ہو جائے اس لئے ہم سبھی کو باٹنے کا ادھیکار ہے سنانے کا ادھیکار ہے تو آج ہم نے آتم جان کو سنا اپنی پہچان کو سنا پر ہم سنتے تو صدقال سے آئے ہے کہ شریر آتما کے بینہ ملتی ہے آتما کے بینہ شریر کی کوئی ویلیو نہیں اور شریر کے بینہ آتما کی بھی کوئی بیلیو نہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی شبد سنا تھا پرتو ریالائز کرنے میں نہیں کر بائے تو آج ہمیں کچھ گھڑیاں اس کو ریالائز کریں اور سوروگ میں دکھیں گے یہ راجیو ہم کو ریالائزیشن تک لے جاتا ہے کئول شبد تک نہیں رکھتا ہے یہ ہی کارن ہے سے جڑتے ہیں یا برمہ ہماری دیالے سے جڑتے ہیں تو ہمارے جیوان میں چینج آتا ہے اب دیکھیں گے جو بابا کی بچے بنتے ہیں تو اسے اگر پوچھیں گے پہلی لائف اور اب کی لائف تو سب کہیں گے ہمارے جیوان میں پریبارتن آیا جو آنے والے بھی سنتے ہیں گیا لو بھلے کی بی اب ایسے بھی جو سمجھ تے ہیں ہمارے جیوان میں اس کے بات پریبارتن آئے جرہ ہاتھ پر ترے جو کہتے ہیں ہمارے جیوان میں چینج آئے اب ہمارے ہوگے کون سے والا ہوگے اب وہ منہ آتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد خوش آجاتا ہے جیسے شرابی لڑائی کرتا ہے پھر جب خوش کرتا گلتی ہوگے فرق پڑ گیا ہے اب اب وہ گصہ اگر ایک سیکنڈ کے لئے آئے اگلے ٹائیور یا لائیجیشن ہو جائے گئی گلت کیا اور پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کیا بھی تو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کچھ گلت کر رہے ہیں تو راج یوں میڈیٹیشن کیا ہے یہ ویدی ہی ہے کہ آگ کو اپنی کمیوں کا پتہ چلانا ریالائیجیشن کرانا بیمارے اندر کوئی بیماری ہے کیونکہ جب تک بیماری کا پتہ نہیں چلے آپ علاج نہیں کریں پتہ چلنا نہیں مہین بات ہے تو اس راج میڈیٹیشن سے ہم یہ سیکھتے ہیں دوسری بات میڈیٹیشن سے آپ میں طاقت آتی ہے اس کو بدل نہیں پہلے ہم کیا کہتے تھے پتہ ہے مجھے اگر غصہ کرنا گلت ہے پر میں نہیں پہتے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے میڈیٹیشن جب آپ کرتے ہیں آپ برمانیمہ کے ساتھ جھوڑنا سیکھ جاتے اور جھوڑنے کے بعد آپ میں وہ طاقت آمی لگتی ہے اور اس طاقت سے آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کا چینج ہونا شروع جاتا ہے یہ کمال ہے کیونکہ سوچ بدلتی ہے جیون بدلتا ہے راجیوں بھی یہ سکھاتا ہے کہ اپنی سوچ کو اچھا بنائیں پوزیٹیو کریں اور وہ پوزیٹیو سوچ کیا ہو کیا چھوٹی سی بات سنا کر کے پھر ہم میڈیٹیشن کریں گے یتے ایک بار ایک راجہ تھا اور اس راجہ کی ایک آنکھ خراب تھی اور ایک ٹانگو بھی خراب تھی اور اس راجہ نے اپنے راجے میں اعلان کیا کہ سبھی جو چتر کار تھے تو ان کو بلائیا کہ میرا بہت سندر سا ایک چتر بنایا جائے اور جو میرا چتر بہت سندر بنایا تھا اس کو بہت سارے دھن دنگار نے دیکھ کہ سنمانیت کیا چاہی تھا پر اگر کسی نے چتر سندر نہیں بنایا تو اس کو سجا میں ملے گی مون کے ابھی لوگ آتے راجہ کو دیکھتے ٹانگ بھی کٹی ہیں آنکھ بھی ٹوٹے ہوئی ہیں اب دو چیزیں ہیں نہیں تو فوٹو ابھی آپ سوچ کیسا بنے گا جو آتا دیکھتا چلا جاتا کہ کوئی فوٹو اس کی اچھی نہیں بن سکتی تو ایک وقتی آیا اور وہ آیا اور راجہ کو سامنے دیکھا اور اس نے سبھا میں اعلان کیا کہ میں راجہ کا پہنگ سندر فوٹو بنا سکتا ہو ابھی جو باقی کے لوگ بیٹھے تھے وہ کیا سوچ رہے بھی نہیں اور یہ کونسا سندر فوٹو بنا دی گا لیکن اس کو سبھے دیا گیا کتنے دن چاہیے اس نے بلا دست دی کیا کیا سوما چاہیے ٹھیک وہ دے دیا گیا اس کو تو اس نے رہا کہ میں دیوار پر فوٹو برا ہوں گا آپ کا وہ فوٹریٹ کی چون گا تو اس اور سب لوگ تھے بہت جوندار تالیہ بچے بہت جوندار تالیہ اور وہ چیتر جو تھا وہ بہت سندر تھا بہت ہی سندر تھا پر راجہ تو ابھی بھی وہ ہی تھا ایک آن ہو نہیں اور آن نہیں پر بہت تالیہ بچے ساہے لوگ حیرام ہو گئے راجہ بہت خوش ہوا ابھی وہ بیکتی ایسا تھا جس نے راجیوں کا بھیاس کیا تھا جس نے پرماندھما سے کدھی کو جوڑا تھا جس نے سرکان راگمک شکتی کو پایا تھا اور اس نے وہ چیتر بھی بڑا سندھت بنایا تھا اس نے اس چیتر میں راجہ کی دونوں کمیاں چھپا لی بات دوسرا کمیاں نے چھپای تھی اس کو بہت شپٹی شالی بل شالی اور سندھر بھی روپ دے دیا تھا ابھی آپ دیکھو راجہ کو اس نے دکھایا شکار کرتے ہوئے راجہ نے اپنی جو ٹام ہے وہ مور رکھی ہے ابھی ٹام ٹوٹی ہے موری ہے آتی کٹی ہے تو کوئی فرقوس میں پڑتا نہیں ہے کیونکہ ٹام موڑنے کے پات کسی کو پتا نہیں ہے دوسرا جب بھی کوئی نشانہ سادھتا ہے تو اپنی ایک آنکھ بند کرنے کے بعد تو پتا کہ تمہاری آنکھ خراب ہے ٹھیک ہے تو ایسا اس بیتی نے راجہ کا چطر کھٹا تو راجیوں یہی کلا ہم سبی کو سکھاتا ہے پوزیٹیو چنطن سکاراتمک درشتی کون اور اس کی ضرورت آج اس جگت میں ہر وقتی بھول گھر میں پریبار میں آفیس میں کیونکہ سب چکہ تو نکاراتمک تا گھوم رہی ہے تو ہر چکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے جب آپ کا درشتی کون بدل جائے گا تو آپ کا جیون خوشیوں سے برمون ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے من کو چاروں اور سے مٹاتے ہو کچھ شنو کے بھی اس پر سکتا کے ساتھ چوڑتے ہوئے اپنے پرکوٹی کے من تھے جہاں ہم تل کل گاتے ہوں تیسرا نیتر اتھوہ اسواندر آئے اتھوہ بھاگی کی رہے آئے بھاگی مستر کے بیچ دیکھیں ایواندر دکھنے لکھانے کریں بہن ایواندر آتما چوڑتا سکڑا چوڑی سوڑی اس دیلے کی مانک کارمون ایندریوں کی راجہ میں پتاش پنج یہ شریر میرا بستر میرا گانسو دیکھیں میں سکڑا آلد اور یہ بستر میرا آلد دیکھیں اس بستر کو ذرن کر می آتما اس تریشتی روپی رمضا منج پر پائند ادا کرن کے دیکھیں آلد یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے میرا گھر اس دنیا سے دور چاہم تاہم سیدی بار لانسو شانتی شانتی کا مدیش رہی ہے جہا شانتی کے سادر شوپیتا نیواز کرتے ہیں می آتما می آتما پیشششان پسوڑی پیاری شوپیتا پیاری شوپیتا اچھا کن کرنی کن کرنی میرے اوپر اتر 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 آلے گا یہ کنی میرے چاہم خیار میرے بریم می پر ویش کرتے ہوئے میرے روم روم سماتھی جا رہا دیں میرے روم روم سماتھی جا رہا دیں میرے روم روم انرچی سے پھرتا جا رہا دیں مل سماتھی جا رہا دیں مل سماتھی جا رہا ملد کررین چیز قو empre 똑같ا خلان میرے روم روم رہا skilled شطری لامس قردری یدرددئ کو ریٹے میں پاچھنی دنیدر وسلم کماندین ترین پہتے ہیں ساتم چکروں میں ڈاغس سی حوتی مبرکاش پہنکے کو دھنکہ تک خور سے دھرتے ہیں یہ Paramahatma Purja میرے بوری تن کو سوسط کرتی ہوئی میرے مستق میں میری آتما ہے میرا تن اور منشانت شیطن نرمن بنتا جا رہا ہے رجاء روکا شامی تینزی شامی تینے کوئی بھی نبیلی آن کو بس مہتار وریک دنیدار فرمات Uber اس کی برداشت نے چلنے اور ان کی شیمتن نوم کھاری وی اپنے آپ کو شان کی شکل سے اور آج کے دن کے لئے ان سندر کھڑیوں کے لئے اس کو نہر موٹی کے لئے کیارے شکتہ کھوٹی کھوٹی تن سے شک یاد کرے کیارے شکتہ سریشت کے نیمتہ آگ مجھے اپنی گھر میں بلائیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا سندر آتم یان دیا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے سانسوں کو آپ نے سندر کرائیا آپ کا بہت بہت شکریہ از سندہ اس میں شکریہ شکریہ حتر چلا اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس پیاری پیدا کو سا کریمار اوم شانتی 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 اوم شانتی شانتی شان تاراک شانتی 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 پہلے بین کی مات آئے بیٹھی رہنے کی آئیوں ٹھیک ہے بڑے شانتی پورا جس چیز کو ہم نے لیا ہے اس کو ادھر لے کر کے ہم اپنے اکھر دیکھ چاہیے پہنچیں